یہ جو ہر واقعے کے بعد جب بات بڑھتی ہے چیف پینسٹر عثمان مزدار صاحب کی طرف is it a fair criticism because اگر پولیس high handedness کرتی ہے پولیس تو ہمیشہ سے high handedness کرتی چلی آئی ہے اگر پولیس کی مار پیٹ سے لوگ جاں بھگ ہو جاتے ہیں ڈیٹس ہو جاتی ہیں یہ بھی کوئی نیا فنومنہ نہیں ہے پولیس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا یہ بھی نیا نہیں ہے تو یہ تو ہر واقعے کے بعد چیف پینسٹر پنجاب کی طرف جو تنقید بڑھتی ہے اس کی کیا بجائے سر زیادتی ہے یعنی وہ عثمان مزدار صاحب کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں وہ زیادتی ہے اول تو ان کو اتنی بڑی ذمہ داری دی سب سے بڑی زیادتی ان کے ساتھ یہ کی اور وہ ذمہ داری دینے کے بعد آپ نے ان سے expectations رکھی یہ آپ نے اس سے بڑی زیادتی ان کے ساتھ کی ہے پھر عمران خان صاحب نے جب انہیں کہا کہ یہ وسیم اکرم ہے یہ اس سے بڑی زیادتی کی ہے پھر اس دن آپ بھی ہوئی تھے ملاقات میں جب خان صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے یہ اتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ وہ بچارہ بوجھ کے نیچے دب گئے ہیں ایک ایسے آدمی کو وزیراعلا پنجاب لگا دیا ہے جو اس عہدے کے لیے کسی لحاظ سے بھی اس کو سوٹ نہیں کر دی ان کا میرٹ جو خان صاحب نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ بجلی نہیں ہے ان کے گھر میں جہاں پہ گاؤں میں ان کا گھر ہے تو ابھی بھی وہاں پہ اگر بجلی نہیں ہے تو پھر ان کی کارکردگی پہ یہ تو بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اور یہ کوئی میرٹ نہیں ہوتا ہے یہ ڈی میرٹ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں اور اپنے گاؤں والوں کے لیے آپ بجلی نہیں لے کر جا سکے بڑی سخت زیادتی ہے ایک ایسے آدمی کو جو اپنے گاؤں کو بہتر نہیں کر سکا تھا اس کو وزیراعلا پنجاب بنایا ہے میں نے تونسا کے نمائندے سے بات کی اس نے کہا جی سوائے ہمارے یہ جو ایم پی اے کا حلقہ ہے جہاں سے یہ وزیراعلا جیت کر آئے ہیں اس کے علاوہ کسی اور علاقے میں کام نہیں ہو رہا جنوبی پنجاب کے اسپتالوں کی صورتحال پہلے سے زیادہ خراب ہے جو انفرسٹریکچر بن رہے تھے وہ بننا بند ہو گئے ہیں سکولوں کی حالت، اسپتالوں کی حالت، پولیس کی حالت، پٹوار کی حالت اور تمام محکموں کی حالت جہاں جہاں پہ آپ جس کا آپ تذکرہ کر لیں وہ پہلے سے زیادہ خراب ہے زیادہ خراب ہونے کی ایک ریزن ہے دیکھیں یہ شہباز شریف صاحب کا ایک یہ تھا کہ تمام بیروکریٹس کو ایک ڈر رہتا تھا ایک دھڑکا رہتا تھا کہ شہباز شریف دیکھ رہا ہے یا کوئی جا کے شہباز شریف کو بتا دے گا یا شہباز شریف کو پتا چلے گا تو پتا نہیں کیا ہو جائے گا اسمان بزدار سے انہیں یہ ڈر نہیں لگتا انہیں یہ لگتا ہے کہ ہوئی ذی نہ وہ ہمیں اٹھا سکتا ہے نہ وہ ہمیں لا سکتا ہے ایک کمزور سی حکومت ہے ایک ایم پی اے ایم اینے کو وہ زیادہ تگڑا سمجھتے ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے پورے پنجاب کے اندر لیکن یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہٹا نہیں سکتا ان کے اوپر جو تنقید ہے اسمان بزدار پہ وہ تو یہ ہے کہ تبادلوں پہ تبادلے کیے ہیں آپ کہتے ہیں لہٹا نہیں سکتا لگا نہیں سکتا سہیل وڑائچی کا کورم پڑھ لیں اسمان بزدار پہ تو ایک گونپری تنقید ہے کہ بار بار تبادلے کر دیتے ہیں کبھی آئی جی پی تبدیل کبھی میں بتاتا ہوں تبادلے کیوں ہو رہے ہیں یہ اسمان بزدار کا کوئی تعلق نہیں ہے ان تبادلوں کے ساتھ یہ تبادلے آن ڈیمنڈ ہو رہے ہیں پولٹیکل پارٹیز ان کے الائز disagree ہیں وہ بھی اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں ان کے منیسٹر جو ہیں کوئی کہتا ہے مجھے نہیں یہ سیکٹری اچھا لگ رہا میرے میک میں کے اندر میری بات نہیں سنتا تبدیل کریں کوئی کہتا ہے مجھے یہ ڈی جی اچھا نہیں لگتا میرے میک میں کے اندر یہ تبدیل کریں آپ یہ بات نہیں سنتا میری وہ اس طرح تبدیلیاں ہیں بچارے مجبور ہیں وہ کیا کریں آپ وہ لوگ کیابنٹ کے اندر بیٹھتے ہو گئے تھے بندے کام نہیں کرنے دیرے بیروکریسی کام نہیں کر رہی یہ بھلا چینج کریں یہ بھلا چینج کریں وہ عثمان بزدار کو انگلی کے اوپر نچا رہے ہیں اور وہ بچارے ناچ رہے ہیں یعنی اتنے سارے تبادلے ایک اکیلا بندہ اتنے بندوں سے بات ہی نہیں کر سکتا جتنے تبادلے ہو رہے ہیں وہ تبادلے اس لیے نہیں ہو رہے کہ عثمان بزدار صاحب کوئی میرٹ کے اوپر کر رہے ہیں وہ مجبوراً انہیں کرنے پڑ رہے ہیں لوگ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں ان کی کپیسٹی نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ بیروکریسی کو چلانا کیسے ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ صوبے کو کیسے رن کرنا ہے بے شمار ترقیاتی منصوبے ایسے تھے جن میں سڑکیں تھیں جن میں پل تھے جن میں نئے راستے تھے جن میں گاؤں تک نئی سڑکیں تھیں وہ سارے منصوبے وہ سارے کے سارے ترقیاتی منصوبے وہ ختم ہو گئے وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا اور جو منصوبے بن رہے تھے ان کی حالت یہ ہے کہ لاہور سے لے کر کالا خطائیتہ کے ایک روڈ بنا ہوا ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں بنا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کے پاس ایک مہینہ اور ہوتا وہ اس کو کھول دیتے ان کو آئے ہوئے ابھی ایک سال ہو گیا ہے یہ اس کو کھولنے میں ناکام ہے آج بھی وہ بند پڑا ہے جتنے کانٹریکٹر تھے ان کو یہ پیسے نہیں دے رہے کانٹریکٹر رو رہے ہیں کہ جناب ہم نے سرکار کے ساتھ کام کیا ہمارے سے غلطی ہوگی ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہر چیز دبا کے بیٹھے وہ کپیسٹی نہیں ہے آپ نے ایک بندے کے پر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا وہ اٹھائی نہیں سکتا